دوستو ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا انسان واقعی انسان رہا ہے کیا؟ کیا انسان میں ایک پرسنٹ بھی انسانیت بچی ہے کیا؟ کیا ہم ایک دوسرے کی خوشی دیکھ سکتے ہیں؟ تو دوستو آج یہ ایک بڑا سوال ہے حال ہی میں ہم اس کی مثال کشمیر، فلسطین اور دوسرے کئی ایسے ملکوں سے لے سکتے ہیں جہاں پر انسان ہی انسان کو مرنے پہ طلا ہوا ہے کیسے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں؟ لیکن دوستو آج ہم آپ کو جو دکھانے والے ہیں وہ واقعی جانوروں کی طرف سے انسان کے مو پہ مارا جانے والا ایک تماشا ہے آج آپ جو دیکھیں گے اس سے ایک بات تو صاف ہو جائے گی کہ بھلے ہی انسان انسان نہ رہا ہو لیکن جانور انسان ضرور بن چکے ہیں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اسے دیکھ کر شاید آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے دیکھئے یہ کتا کیسے کوشش کر رہا ہے کہ سڑک پر پڑی اس مچھلی کو پانی دیا جائے اسے اس بات کی فکر ہے کہ اگر وقت پر مچھلی کو پانی نہ ملا تو مچھلی مر جائے گی ہم اور آپ ایسی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں لیکن دوستو اس کتے کو میرا سلام دوستو اب ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کو چارہ کھلا رہا ہے دونوں الگ الگ روم میں قید ہیں لیکن پھر بھی ایک گھوڑا جس کے پاس چارہ ہے وہ دوسرے گھوڑے کو چارہ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے دوستی ہو تو ایسی ہو دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے ایک بتک جو کہ خود دانہ کھا رہی تھی اس نے اپنا کھانا چھوڑ کر مچھلیوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اتنے پیار سے تو بھئی ماں ہی کھانا کھلا سکتی ہے کیا بات ہے دوستو کتے اور بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ 36 کا آکڑا رہتا ہے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہ کیا یہاں یہ بلی کسے بچانے کا پلان کر رہی ہے تو دیکھیں یہ کیسے کوشش کر رہی ہے کہ ایک کتہ اس چھوٹے سے ہول سے باہر نکل آئے اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیسے یہ بلی اس کتے کو بچاتی ہے اسے کہتے ہیں جذبہ کہ کیسے بلی نے آخر کار اس کتے کو آخر میں بچا لیا دوستو ایک کتہ اس جھیل میں ڈوب رہا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج اس کتے کی موت تیہ ہے لیکن اچانک ہی اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا اس نے موں میں ایک لکڑی لی اور ساتھ میں جو کتہ تھا اسے بولا کہ میری مدد کرو تو دوسرے کتے نے اس کی مدد کی اور اسے پانی سے نکال لیا یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس طرح اس کتے نے ڈوبنے والے کتے کی مدد کرتے ہوئے اسے پانی سے نکال لیا کیا دوستی ہے یار کیا جذبہ ہے دوستو اب ذرا یہاں ہی دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک لومڑی اپنے بچے کی جان بچا رہی ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ انسان ہو یا جانور بچے سبی کے لیے پہلی چیز ہوتے ہیں بچوں کی خوشی کی آگے پیرنٹس کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے کہ لومڑی کس طرح دیوار کود کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کتنی کوشش کر رہی ہے یہی تو ماں باپ کا پیار ہے یار دوستو اب ذرا اس ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک بلی کا سر اس کولڈرنگ میں پھس گیا ہے بلی بہت کوشش کر رہی ہے لیکن کیسے وہ اپنے چہرے کو اس کولڈرنگ سے الگ کرے گی یہ اسے بھی نہیں پتا لیکن اسی وقت اسے بچانے کے لیے ایک کتہ آ جاتا ہے جی ہاں دوستو وہی کتہ جو ہمیشہ بلیوں پہ اٹیک کرتا ہے اسی نے آکے اس بلی کی جان بچا لی ارے کیا بات ہے یار اس چڑیا کو کیسے پتا چلا کہ یہ کتہ بھوکا ہے تب ہی تو یہ چڑیا اتنے پیار سے اس کتے کو کھانا کھلا رہی ہے دوستو یہ ذرا دیکھ لیں آپ کہ کیسے یہ چڑیا ایک ایک کر کے کھانا اس کتے کے موں میں ڈال رہی ہے انسانیت ہے لیکن یہ آج کل زیادہ جانوروں میں نظر آتی ہے دوستو اب ذرا اس لاسٹ ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس بلی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ چھوٹی سی مچلی کو کھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوستو کہانی کچھ اور ہی ہے یہاں تو بلی اس مچلی کی جان بچا رہی ہے یہ بلی اس مچلی کو پانی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ سویم کرے اور اس کی جان بچ جائے دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ نئی ویڈیو اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل